بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بولا کہ چکل خوری سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمیں صحیح راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور اب میں بنا رہی ہوں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں لال دال کے پکوڑے جو آج پورے یوٹیوب میں میں چیلنج کرتے ہوں یہ آج تک کسی نے نہیں بنائے ہوں گے اور یہ ریسپی بڑی دور سے آئی ہے ہمارے پاس تو یہ جو ہے آج ہم بنائیں گے اور آج میں بھی سیکھوں گے کیسے بنتیں کیونکہ میں نے کبھی بھی نہیں بنائی اور میری امی بناتی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے سیکھیں گے آج تو آج یہ پکوڑے لال دال کے پکوڑے اس لئے بن رہے ہیں کہ آج پندی اسلام آباد کا موسم بہت الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے گرمی بہت زیادہ تھی لیکن کل شام سے بہت اچھا ویدر جا رہا ہے ہمارا اور اسی وجہ سے میری امی کا موٹ بن گیا لال دال کے پکوڑے بن جائیں گے اور ساتھ میری آپ سے یہ ریسپی بھی شیئر کر لوں گے تو چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اور کتنی جلدی یہ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت حسی ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو بھی میری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آئے گی انشاءاللہ اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بولیے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے ضرور ٹیکس کر کے بتائیے گا کہ میرے یہ لال دال کے پکوڑے کیسے بنے ہیں جی تو ویورز اب میں یہ دال کو میں نے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا تھوڑا سا میں نکال لیا تھا اور باقی میں اب یہ آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ میں نے اس میں دال دی ہے اور میں انشاءاللہ بھی سے گرینڈ کروں گی پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ مسائلے جو میں مسائلے ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور جو ہے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویسے تو پکوڑے آپ کھاتے رہتے ہیں لیکن آج لال دال کے پکوڑے آپ اس ویڈیو کو فالو کیجے گا اور بنائیے گا اور انجوائے کیجے گا چی تو ویورز آج کے لنچ میں بنا ہے وائٹ لوویا اور آلو تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں آج ہمیں نے کھانے میں وائٹ لوویا اور آلو بنایا ہے اور ادھر ابھی مسائلے یہ جیسے کہ فول میں نے گرینڈ کر کے اس کو رکھ لیا تھا مسوڑ کی دال کو اور ادھر مسائلے بھی انشاءاللہ بھی اس میں آٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بھی بتاتی ہوں جی تو ویورز دیکھیں میں نے پیاز بھاری کٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ ادھر ہری مچیں اور ہرا دنیا لے لیا ہے اب یہ میں مسائلے اس میں آٹ کروں گی اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اس میں کیا کیا ڈالنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی جی تو ویورز اس میں آلو نہیں جائیں گے وہ آپ کی جوائیس ہے کہ آپ اس میں ڈالنا چاہیں تو دال سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں دڑا مرچیں ڈال لی ہیں اور یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ جتنی کھاتے ہیں میں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا وہ آپ ڈال لیں اور یہاں آپ میں ڈال اس میں نمک ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیا وہ بھی اور اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے پیسٹہ ہوا دنیا پاورڈر وان ٹیبل سپون بھی تھوڑا ساوڑ ڈال دیتے ہیں چلے تو جی تو ویورز مسائلے جو کہ ہم نے ڈال لیا تھا اور اب اس میں ہمیں پیاس ڈال رہے ہیں جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیتی ہوں میں ساری اور یہ پیسٹہ ہوا دنیا گرین مچے تو اب اس میں اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہمارے کوڑے بہت اچھے بنائیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری مجھے پساند آتی ہے تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں جی تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رسپی میں نے آج امی سے سیکھ رہی ہوں میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ بھی سیکھیں تو میں امی سے پوچھوں گی کہ آپ کو کہاں سے یہ رسپی ملی تھی تو وہ آج آپ کو بتائیں گے جی امی بتائیں یہ میں اسلام علیکم ویورز کے حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یہ رسپی بھی میری اچھی لگے گی کیونکہ میں نے بھی یہ مجھے بہت دور سے ملی ہے میں کینیڈا گئی تھی ہمارے ایک بھائی بنے ہوئے تھے بنگالی ان کے گیسٹ گئے ہیں انہوں نے یہ بنایا تھا چائے کے ساتھ نا پوڑے بنائے تھے تو مجھے بہت اچھے لگے تھے تو پھر ان سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں ہمارے یہ ہوتے ہیں پاکستانی لوگ ہیں وہ بیسن کے کرتے ہیں ہم یہ دال پر بناتے ہیں بیسن کے بنا لیتے ہیں لیکن یہ دال کے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں تو یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ اور یہ لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں شیئر کیا کریں اور آپ کی سپورٹ کی ساتھ ضرورت ہے ہم میند کرتے ہیں اتنے تو اس کا جو ہے نا کوئی پھال بھی تو ملنا چاہیے نا کوئی کومنٹ کیا کرو اچھا سا کوئی اور چیز پوچھنے ہو بنانے کے لیے کوئی ڈش کوئی ریسپی کوئی ہم بنائیں گے انشاءاللہ جی ابھی لاکڈ آن برقرار ہے آپ کو بتائے گے اس کی وجہ سے اندر ہی اندر ہم کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں کہتے ہیں چلو ابھی تھوڑا سا میرے گھر میں کام بھی لگے ہوئے ہیں بندے جی کنسٹرکشن کا آج جائے تھا کہ آپ اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی تو یہ چلو شان کو جب چاہے دیں گے ساتھ ان کا بھی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ چلی جائیں گے اچھا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز میں نے چلوے پر فرائی پین رکھ لیا اور اس میں آئل ڈال جئے اب یہ آئل گرم ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گے پکوڑے انشاءاللہ جی تو ویورز الحمدللہ الحمدللہ ہمارے مصور کی لال دال کے پکوڑے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بہت خوبصورت آیا ہے اور ابھی اس میں بہت یہ کرسپی کرسپی ہے الحمدللہ بہت مزے کے بنے ہیں پیسٹی اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو گر پسند آئیت اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل لائکن کا بٹن پرس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور اسے آپ ٹرائے کیجئے گا یہ بھی ٹی ٹائم ہے تو اس لئے ہم نے اس کو بنایا ہے اور کوئی گیسر آجائے تو آپ اس کو بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسری بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ